محمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی الامی الكریم و على علیہ و صحبہ اجمعین اما بات گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کامل آرہ رحم ما حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر مشتمل پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کے مذبان محمد رمضان سہلوی حاضر خدمت ہے ہم اس پروگرام میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی کتاب کشف المعجوب شریف کے مضامین اور انوانات پر مختلف پہلووں سے تشریحی انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور میرے ساتھ حسب سابق حسب بامول میری اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت کیو ٹی وی کی اور پوری عالم اسلام میں اپنے خوبصورت انداز دھیمے انداز اور خوبصورت الفاظ کے انتخاب میں ایک منفرد حامل شخصیت محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریح فرما ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین کشف المعجوب شریف کا گیارمہ باب اور ذکر ہے حضرات آئمہ تبہ تابہین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجماعیم تا اور آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک لے کر حاضر ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے چل کے سماعت فرمائیں گے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس انداز کے ساتھ آپ کی شخصیت کا تعارف کروایا اور کس انداز کے ساتھ آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے روحانیت اور تصوف کی دنیا میں آپ کے مقام و مرتبہ کو واضح کیا میری مراد حضرت سری سقتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ذات بابارکات سے ہے حضرت سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے نام اور خاندانی پس منظر پر تھوڑی سی بات ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ القابات پر حسب سابق بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجمعین ارکے خواہد ہم نشینی با خدا ہو نشیند در حضور اولیاء اولیاء کرام وزرگان دین مفتی صحابی اللہ کے دوست ہیں اور ان کا تذکرہ ان کا ذکر ان کا نام اور ان کا تعرف بزات خود باعث نزول رحمت ہے اس لیے اور دوسرا پہلو یہ ہے دیکھ تو برکتیں ہم سمیٹھتے ہیں صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنجبکش علیہ حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا چونکہ یہ شجرہ طریقت ہے جی ہاں تو اس وجہ سے ایک خصوصی لگاؤ ایک خصوصی محبت اور عقیدت جو ہے وہ چھلکتی ہے آپ کے الفاظ سے جب آپ اپنے مشایخ طریقت کی بات کرتے ہیں تو جنیدیہ سلسلہ حضور داتا گنجبکش علیہ حجویری رحمہ اللہ آپ جنیدی المشرب ہیں اس کے جو روح و روان ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو الحسن سری السکتی رحمہ اللہ تعالیٰ البغدادی آپ کی ذات اگرامی ہے سن دو سو اکی آون ایک روایت اور دو سو ستاون دوسری روایت آپ کی تاریخ وصال ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دوسری اور تیسری صدی حجری سے آپ کا تعلق ہے اور اسی لیے آپ کو طبقہ اتباع تابعین کے اندر حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جب یہ تاریخی تعرف ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو ایک غبار اور ایک جو اشکالات کی چین باہت ذہنوں میں ہوتی ہے اسے چھٹ جانا چاہیے وہ اس لیے کہ جو لوگ صحابہ اکرام دور طبقہ صحابہ اور طبقہ اتباع تابعین اور طبقہ اتباع تابعین جن میں عرف عامم طبع تابعی کہتے ہیں یہ خیر القرون کے لوگ ہیں اور جب ہم خیر القرون کہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی سنت جاری فرما دی یہ اہلِ خیر ہیں خیر القرونی کرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اب جب اہلِ خیر ہو گئے تو ہم ان کی اتباع پر معمور ہو گئے اور پھر یہ اس زمرہ میں شامل ہو گئے جسے قرآن نے انعمت علیہم سے تعبیر فرمایا سِرَاطَ اللَّذِينَ انعمت علیہم اور ہم دعا کرتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطَ المُسْتَقِيمِ سِرَاطَ اللَّذِينَ انعمت علیہم تو جب یہ سارا پس منظر ذہن میں آ جائے تو ان ہستیوں کی ایک ایتھارٹی بھی ذہن میں آ جائے کہ اب ان کا تذکرہ محض اقیدت یا محبت کا عنوان نہیں رہا بلکہ ہماری دینی ضرورت بن گیا جب دینی ضرورت بن گیا تو پھر اس کو اسی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور اہلِ طریقت تو مشایخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے شیخ کی معرفت نہ ہو جس مورید کو وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسی اپنے باپ کا پتہ نہ ہو یہ اتنا اہم ہے حضرت سیدنا سریعہ سکتی رضی اللہ تعالیٰ و رحمہ اللہ تعالیٰ تمام سلاسل نے جو اپنے اپنے شجرہ طریقت کو محفوظ کیا یہ وہ اسی سلسلے کی کڑھی ہے دیکھئے سعی مسلم کے مقدمے میں ہے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے لِسناد من الدین لَوْلَ لِسنادُ لَقَالَ مَن شَا وَمَاشَا اسناد جو ہیں یہ دین ہیں اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص اٹھ کے جو مرضی دعویٰ کر دیتا جو کچھ مرضی بیان کر دیتا اور جو چاہتا بیان کر دیتا اس لیے ہمارے دین کا یہ طرح امتیاز ہے اس میں جو علم منتقل ہوتا ہے وہ بالاسناد ہوتا ہے سنت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی شریعت اگر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک سنت سے اور طریقت اگر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک سنت سے دونوں کو عرف میں مشجرہ یا سنت یا طریقہ سنت کہتے ہیں محدثین اب عجیب بات یہ لگتی ہے کہ کوئی شخص علم حدیث کا طالب علم ہو اور اہل حدیث کے تلامزہ میں شامل ہو محدثین جو ہوتے ہیں ان کو اہل حدیث اور اسطلاح میں کہتے ہیں تو وہ سنت کو تو مانتا اچھا ہوا آپ نے فرما دیا کہ محدثین کو یہ اسطلاح ہے یہ محدثین کا ٹائٹل ہے ہر شخص یہ نہیں کہلا سکتا ٹیکنیکلی چونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں میرا تخصص ہے لیشلی ارز کر رہا ہوں کہ یہ محدثین کا طرح امتیاز ہے اور ہر شخص بغیر سنت کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ بھی آئیمہ حدیث نے فرمایا جب تک اس کے پر ایتھارٹی اور سنت اور وہ چین نہ ہو تو اسی طرح شجرہ ہے طریقت میں اور ہمارے مشایخ نے ہمارے آئیمہ نے یا کابر نے جیسے یہ کشف المحجوب ہے یہ ایک اس کا اور نیا اور انفرادی پہلو ہے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ شجروں میں تو صرف اسماع ذکر کیے جاتے ہیں آپ نے ان اہل اسماع کا پورا تعرف نامہ اور ایک شخصی خاکہ بیان کر دیا کہ وہ کس پائے کے لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور وہ کس درجے کی ایتھارٹی ہیں اپنے اس دائرہ تصوف و طریقت کے اندر تو حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالی بغداد شریف سے آپ کا تعلق ہے اور ایک علمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے اس زمانے میں جیسے داد صاحب نے اشارہ کیا جو مروجہ علوم تھے خاص طور پر علم حدیث اس میں آپ صاحب سند ہیں میں پھر عرض کر دوں دہراتا ہوتا ہوں اکثر صوفیہ کا آپ مسند ہیں اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں علم حدیث میں ایک خاص مقام اور پھر علم تصوف میں درجہ امامت پہ ہیں یعنی پہلا شخص جو ہے طریقت و تصوف کی دنیا میں جس نے تصوف کو بقاعدہ ایڈیٹڈ شیپ میں پیش کیا اور اس پر مرتب اور منظم انداز سے استلاحی انداز سے گفتگو کی یعنی یوں سمجھئے کہ جس نے احوال کو اکوال میں ڈھالا اور جس نے کیفیات کو کلم بند کیا اور اپنی زبان سے بیان کیا سب سے پہلے یعنی یہ دروازہ کھولا اس کی بنا رکھی یا یوں سمجھئے ایک سکول آف تھوٹ اور ایک دبستان کی بنیاد رکھی جس کے ایک سٹوڈنٹ کا نام سید تائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سکول کی شان کیا ہوگی جس کے ایک شاگرد کا نام ابو القاسم سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے تو یہ وہ مختصر سب پس منظر ہے پھر ایک علمی محول ہے روحانی محول ہے ایک ایتھارٹی ہے تصوف و طریقت میں اور داتا سب رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تمام اقابل بغداد جو تھے اس زمانے کے وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح وبستہ اور فیضیاب ہیں اور اس سے بھی عجیب ترین بات یہ لگتی ہے جب ہم یہ سارا کچھ جان لیتے ہیں کہ بغداد کے ایک بازار میں کباری کی دکان کرتی تھی اسی لیے سکتی کہلائے ردی فروشی کی دکان یہ میں آپ سے پوچھنی والا تھا اور آپ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو سکتی ہے اس کی وجہ تصمیعہ وہ سکتا تو ان جو چیزیں گری ہوتی ہیں جو سے ہم ردی کہتے ہیں عام طور پر وہ تھا کباری کی دکان تھی جہاں لوگ مطلب چیزیں آکے بیچ جاتے ہیں رف چیزیں بیچ جو ردی چیزیں ہوتی ہیں راو میٹیریل ہوتا ہے وہ خرید لیا اور پھر اس کو جس میں ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ ہم اگر صوفیاء کے جو آگے الخابات ہیں اس پر اگر گھور کریں تو حبیب رائی چروہہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی اور یہاں وہ پنسار کی دکان تھی حاجہ فرید الدین اتار کی یہاں کبار کی دکان ہے کوئی حداد ہے کوئی قصاب ہے کوئی قصاب ہے یہ مطلب ہے یہ سارے ٹائٹل القاب حضرت جنید بغدادی خزاز خزاز اور بزاز اور فقہار محدثین میں بھی ہیں یہ حلوائی شمسلائمہ حلوائی رحمہ اللہ تو خصاف جتے گانٹنے والا یہ ساری نسبتیں ان کے ان پیشوں سے کاروبار سے یا فیملی بیک گراؤنڈ سے جو بزنس ان کو وراست میں ملتا تھا اور ایک چیز کومن ہے حضرت کے تمام بڑے عام لیول کے سارے کام ہیں یہ بالکل بظاہر تو سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے تو بہت ہلکے درجے چیزیں ہیں اب اس میں راز دیکھئے کیا چھپا ہوا ہے میں اسی طرف چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے انہوں نے اب جو اسرار اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے گدری میں لال گدری میں لال تو یہ قدرت کے جو اہلِ اسرار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی گدریوں کے اندر چھپایا تھا آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں اور اس سے اگلی جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ ضروری ہے کہ ہم آج بھی اپنے اس دور میں عمومی لوگ جو ہیں وہ اہلِ تصوف کو بہت بڑی عالی شان چیزوں میں پروٹوکول میں یہ آتا ہے اہلِ تصوف کا یہ تصور ہو گیا آج حقائق جو ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں ان جب آئمہ کو آپ دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں مثالیں ہیں کرو فرقی بھی ہیں شان کی بھی ہیں رو بودو لیکن اس کے بیگرونڈ میں بھی آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہی فقر یہی درویشی یہی کنات اور یہی اپنے نفس کو مٹانا یہی ملے گا بعد میں اگر بطور حال و مشرب کے وہ بھی صوفیہ نے جو اختیار کیا ہے وہ دنیاوی نہیں تھا حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ جو سٹیٹس ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں چالیس سال کی جو آپ کی ریاضت و مجاہدہ ہے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اچھا اس میں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صوفیہ کبھی بھی اپنی خواہش کے تابع ہو کے ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے بلکہ اپنے حال کے تابع ہو کے اختیار کرتے ہیں اور یہ معمور ہوتے ہیں اپنے منصب اور مرتبے کے مطابق اگر آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق اپنا بودو باش اور اپنا رہن سہن رکھنا ہے اگر آپ نکوشہ نشین رہنا ہے خان کا نشین رہنا ہے تو پھر اس کے مطابق اپنے انداز کو کیونکہ ان سب کے ہمیں جو شواہد ہیں اور دلائل ہیں وہ سیرت تیبہ سے ملتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا فقر بھی مراج فقر ہے اور آقا علیہ السلام کی شان و شوکت کر و فر وہ بھی مراج پر ہے جب باہر سے کیسر و کسرہ کے سفیر آ رہے ہیں تو پھر شاندار لباس شاندار وزا قدر وجہ کیا تھی کہ اسلام کی عزت مقصد کیا تھا اسلام کی عزت و عظمت ظاہر ہونی چاہیے اگر اس میں ہم استعمال ہو جائیں تو ہم ایک ٹول ہیں ہم خادم ہیں حضرت سری سقتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تعارف اور اجمالی ذکر آپ نے سماعت کیا اس پر انشاءاللہ ہم وزید بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے رکفے کے بعد ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت سری سقتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جن کو حضور سیدی داتا گنج بکش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دو خاص القبات سے ذکر فرمایا ایک آپ نے فرمایا کہ آپ شیخ اہل حقائق ہیں اس میں یعنی اہل حقیقت کون ہیں اور پھر ان کے امام اور ان کے شیخ اس سے خصوصی جو وصف اور شان ہے آپ کی کیا فرمائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا ہے شیخ اہل حقائق کہہ کر حضرت سیدنا سریعہ سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور بلکل ہنڈر پرسنٹ درست فرمایا ان کے مرتبے منصب اور مقام کے این مطابق یہ ٹائٹل دیا ہے جب بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے جس شخصیت کے لیے جس لقب کو انتخاب فرمایا اور جو الفاظ اس کے لیے لائے جیسے لگتا ہے کہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں دیکھ کر اس کا یعنی جیسے اس حلقے میں خود بیٹھنے والے اور دیکھنے یعنی مشاہدے کی حد تک یعنی اس میں مبالغے کا کئی صدیوں کا فاصلہ آ جاتا ہے یعنی ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مبالغے کا دالغہ نہیں ہے حقائق ہی حقائق ہیں بلکل ہر چیز آج کل جیسے مطلب بیٹھنے والے چل گئی ہے مفتی صاحب مادرس سے ارز کرتا ہوں کہ اس طرح کے حلقاب اور الفاظ کو تو اب مبالغے سے بھی استعمال کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی الفاظ کا استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ خود قابل زیارت ہو سکتا سبانہ چونکہ یہ جو جالی اور مصنوعی لوگ ہوتے ہیں ان پر ایسے لفظ اترتے نہیں نہ انہیں نصیب ہوتے ہیں کیونکہ یہ یہ الفاظ نہیں ہیں یہ احوال ہیں یہ کیفیات ہیں اور پھر ان کو استلاح میں بند کرنا یہ کرامت سے کم نہیں ہوتا حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کشف المحجوب شریف جو ہے یہ آپ کی کرامت عزمہ ہے یہ کتاب اور پھر اس کے اندر کئی کرامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جب آپ کسی بزرگ کا ذکر اس کے القاب سے کرتے ہیں وہ آپ کی ایک بات تو یہ جسٹیفائی ہو گئی کہ حقائق جو ہیں یہ پہلے سینوں میں بند تھے اہلِ حقائق جو ہیں یہ کون لوگ ہیں درجے دیکھئے پہلا درجہ صوفیہ کہتے ہیں شریعت ہے دوسرا طریقت ہے تیسرا معرفت ہے چوتھا حقیقت ہے سبان یعنی حقیقت کلائمیکس اور پیک اور میراج ہے تصوف و طریقت یعنی آخری سٹیج ہے منتحی شریعت طریقت طریقت معرفت اور حقیقت ٹھیک ہے جو اب جو لاسٹ ہائیسٹ سٹیج ہے جو جس کو ہم منتحی کہتے ہیں یا کامل و اکمل اور مکمل کہتے ہیں وہ ہستی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا سریس اکتی رحمہ اللہ کی مجلس وہ لوگ اہلِ حقائق جو ہیں اور شیخ ان حقائق پر کمنٹ کر رہے ہیں گفتگو فرمارے ہیں انہوں حوال پر انہوں اسرار پر انہوں معرف پر جو اہلِ حقائق کو پیش آتے ہیں یا پیش آنے کا امکان ہوتا ہے ان سارے مراتب کو ان سارے مراتب کو تیہ کرنے کے بعد جب اب آپ اس پہ تفسرہ فرمائیں اب ہوتا یہ ہے شیخ اہلِ حقائق کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کی مجلس میں اس کا مرید ہی بیٹھا ہو مفتی صاحب جی ہاں اہلِ زواہر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم ہو جید عالم ہو مدرس ہو محقق ہو خطیب اور وائز بھی ہو تو لوگ اس کے مجمع میں اسے سننے دیکھنے جاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے مقتدی ہوں اس کے مرید ہوں یا اس کے شاگرد ہوں چیک کرنے والے بھی جاتے ہیں چیک کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ملے گا کچھ نہ کوئی نئی بات یا دیکھیں یا کیا کہتے ہیں ایک تجسس ہو پر تو وہاں پر اور حلقوں کے اور دبستانوں کے لوگ بھی چونکہ بغداد مرکز تھا تو آتے تھے سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ شہرت تھی کہ ایک وقت میں چار چار سو مشاہ خواب کی مجلس میں رہا تھا اقابر اجلہ اور اس وقت حضرت جنائد بغدادی رحمت اللہ بچے تھے ساتھ چھ ساتھ سال عمر تھی ان کی وہ بتاتے ہیں بانجے ہیں بانجے بھی ہیں یعنی گھر کی بات تھی امامو بھی ہیں تو وہاں پر اکثر ساتھ بھی رہتا دیکھتے بھی تھے کیا کیا گفتگو کیا کیا ایک موقع پر آپ شکر پہ گفتگو فرما رہے تھے شکر کیا ہے تو چار سو مشاہ جو تھے سب نے شکر کی ایک ایک تعریف کر دی ہر ایک نے ظاہر الگ کی ہو چار سو تعریفیں جمع ہو گئیں شکر کی اللہ اکمر کونسی مطلب ساری لیں ایک لیں دو چار اس میں سے اصل کیا ہے اصل اصول کیا ہے روح و روان کیا ہے کس پہ ہم اتفاق کریں کونسی سب سے زیادہ جعب تعریف ہے تو کہتے ہیں میں مامو کے پہلو میں کھیل رہا تھا اسے چھوٹا بچہ جنید بغدادی رحمت اللہ تو فرمایا جنید تم کیا کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہے شکر کے بارے میں چار سو تعریفات چار سو تعریفات کے بات تو جنید بغدادی ان کا حضور میرا خیال یہ ہے کہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی معصیت کے لیے استعمال نہ کیا جائے سبحان اللہ منعیم کی ناشکری اور نافرمانی کے لیے اسی کی دی ہوئی نعمت کو میں چاہوں گا یہ ایک اتنا کہہ لیجیے کہ بلا شبہ سمندر پوزے میں بند ہے ناظرین کے لیے معزز ناظرین کے لیے اس کی تھوڑی تشریح ضروری ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو گناہ میں معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا اللہ اکبر اور یہ ارفاق کی رسائی ہے دوسرا نہیں کوئی یہاں پہ سبحان اللہ عارف باللہ اور سات سال کے جنید مغدادی سری سکتی کے بھانجے کی یہ پہنچ اور رسائی ہے اور چار سو مشایخ اجل اللہ کی موجودگی میں تو سارے مشایخ متوجہ ہو گئے کہ جنید کہہ رہا ہے اور کر سری سکتی نے فرمایا جنید تمہاری جو تعریف انہوں نے چار سو پہ بھاہ دی چار سو تعریف ہیں اس تعریف میں بند ہے اب رب کائنات نے ہمیں جو نعمتیں مفیصہ وطاقی ظاہری باطنی اور جسمانی روحانی فکری اعتقادی دینی جو ہم گن نہیں سکتے یہ اوڈہ ہر چیز مطلب ہے پیسہ شورت عزت ہر چیز گن نہیں سکتے ہیں سانس نبز یہ آکسیجن یہ ہوا صبح سے شام شام سے صبح چوبیس کھنٹے پیدائش سے وفات پھر وفات کے بعد کون کون سی نعمتیں اب دیکھنا یہ ہے مثلا چلیں چھوڑیں دور نہ جائیں اپنے وجود میں دیکھ لیں ہاتھ اللہ کا دیا ہوا ہے نعمت ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں اٹھنا چاہیے نعمت ہے نعمت ہے اگر آپ اسے نعمت مانتے ہیں چلیں چھوڑ دیجئے آپ پہ رکھتے ہیں آپ پہ رکھتے ہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو آنکھ کو اگر آپ نعمت مانتے ہیں ناشکری کی آخری حد اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو پیسہ اگر گناہوں میں لگ رہا ہے اسی کی دی ہوئی نعمت ہے اگر اس کی نا فرما نہیں صرف گناہ نہیں فضول خرچی میں جا رہا ہے جہاں اللہ رسول نے جو حد کھینچی ہے اس سے کروس کر کے تجاوز کر کے آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس کا مال ہے آپ اس کے خلاف یوز کر رہے ہیں جس کی دی ہوئی چیز ہے اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ناراضگی اگر شکر کرو گے تو ہم بڑھاتے جائیں گے اور اگر نہ فرمانی کرو گے نہ شکری کرو گے تو پھر پکڑو گرفت اور عذاب آ جائے گا یہ تو اصول دے دیا نا قرآن نے تو آپ نے دیکھی ہے قرآن و سنت کے کتنے اصول و زوابط و جزیات ہیں جو معارف و اسرار ہیں وہ اس کے اندر بندگی کے اور تعلق باللہ کے جو اس ایک جملے کے اندر بند فرما دیئے کہ میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کی جائے اور چار سو مشایخ نے اپنی تعریفات سے سرنڈر کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس پر سب سے اچھی تعریف سب سے جامع تعریف شکر کی یہ ہے اگر یہ فلسفہ بھی میں سمجھتا ہوں سمجھ آ جائے نا تو سمجھئے کہ تصوف و طریقت اور سلوک کے آپ مرحلے میں ایک پروسس میں آ جاتے ہیں اور آپ کا سلوک شروع ہو جاتے ہیں وہ زون میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں چونکہ یہ امام تصوف کا قول ہے جس کے ایک شاگرد اور مرید کے مرید کے مرید کا نام گنج بکش علی حجویری ہے سباہنا وہ یہ وصول و ذابطہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کے یہی جو شیخ اہل حقائق فرمایا نا ان کے بیان کیے ہوئے حقائق میں ایک بھی لے لیں تو آپ کی کل زندگی کے لیے خافی ہے ہر جگہ آپ اپلائی کرتے جائے آپ کو ریزلٹ ملتا جائے گا اور یہ مرشد کا کام دے گا ان کے اقوال و ارشادات آپ کو خود مرشد و مربی کا کام دیں گے اور ان کی روحانیت اور تصرف آپ کا مربی بن گیا آپ کے ساتھ چلے گا سباہنا دوسرا لقب منقطع از الائک بہت جامع سباہنا بہت جامع اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں حجیب بات یہ ہے میں چاہوں گا کہ ایک تو تو اس کی لفظی وضاحت ہاں منقطع از الائک الائک کیا ہیں جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ہماری علاقہ مندیاں ہوتی ہیں متلقات ہوتے ہیں تعلق سے تو جہاں جہاں تعلق اپنی خواہش اپنی نفسانیت اپنی ذات اور مفات سے جڑا ہوا ہے اس تعلق کو چھوڑ دینا اور جہاں جو تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کے ساتھ مربوط و مشروط ہے اس کے ساتھ وابستہ رہنا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت اور تعلق کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تابع کر دینا تابع کر کے قائم رکھنا اور اس کو آگے چلا الہب فی اللہ والبغز اب کیا ہے کہ آپ کی محبت کے پیمانے اور میارات بھی سارے اسی پر ہوں اور بغز کے بھی قطع تعلق آپ وہاں نہ کریں جہاں خود آپ کی اپنی ذات اور نفساتیت جو ہے وہ آڑے آتی ہو وہاں کریں جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی اور اس پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے یہ ایمان کی نشانی اگر وہاں غصہ نہیں آرہا تو اس کا مطلب آپ آرے گا ایمان نصیب نہیں بڑی بڑی میں سمجھتا ہوں فکر انگیز بات ہے اچھا ہمارے وہ لٹ ہوتا ہے ہم اپنی ذات کے لیے تو تباہی مچا دیتے ہیں ہر طرف روحان اور یہ مجھے کر دی افلان کر دی اللہ رسول کی لٹا سے مس نہیں ہوتے یہ ارفہ اس کے بالکل اپنی ذات حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفیسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حب فلہ کا مقام روحانیت میں بغض فلہ کا مقام حب فلہ سے بھی زیادہ ہے یعنی جو چیز بغض فلہ پر نصیب ہوتی ہے وہ حب فلہ میں نہیں ہوتی فاروق عاظم خون ہے نا جی شبان اللہ تو رکے فاروقی پھر پڑکتی ہے جلال جو آتا ہے یہ اس کے پیچھے وہ جو میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ برداشت نہیں کرتے خلاف سنت خلاف شرابندے کو باہر نکالتے مسجد سے دیکھ لو پاہر یہ در نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر سنت وہ کیا تھا سامنے نہیں آسکتا لوگ ڈرتے سامنے نہیں آتے تو اب سمجھانا کیا تھا یار جب میاں صاحب سے ڈر کے تو ان کے سامنے نہیں آرہا تو میاں صاحب کیوں نہیں ڈرتا اصل علیاء اللہ پریکٹس یہ کروارے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب میرے بندے سے شرمانے لگ جائے گا میری وجہ سے شرمار ہے ولی کا جو دوستی تعلق تو اللہ سے ہے ہم علیاء اللہ سے دارتا صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا دوست فرمایا ہمارے رب نے تو اب یہ دوستی جو ہے پروسس دیکھی اللہ کی بھی عظمت و شان کے قبار جائیں بندوں کے ساتھ بندوں کے مطابق سارے معاملات رکھے ہیں کہ اب اس میں سے جب گزر کے آ جائے گا جب اس کو یہ شرمانہ آ جائے گا کہ والد صاحب ہیں استاد صاحب ہیں مرشد صاحب ہیں تو پھر اس کو یہ شرمی آئے گی کیا شرم اللہ سے سب سے زیادہ اصل تو تربیت ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کرنا جن کے سامنے پیش ہونا ہے جن سے قبر میں معاملات ہونا ہے گرد کمی پھیلے حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر اس کا یہی فلسفہ ہے بے شک یہی فلسفہ دیکھئے نا وہ شرم اندی کی ہے نا چون بنام مصطفیٰ خانم دروت عزق جالت آب میں گردد وجود یہ شرم اندی کی ہے نا یہ لکھواری تر گلابوں یہ نتزبانہ نام و نہد لائق نا ہی کی کلم ادا کان کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اب یہ احساس جو جو بڑھتا جاتا ہے نا مفتی صاحب تو بندہ جو ہے وہ قرب اللہ کی منزلیں تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس سے خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ یار اس کے اندر حیاء کا وہ شرم کا پہلو اللہ اندر ہے شرم کا جب وہ آنا شروع ہوتا پھر اس کے اندر ریشو بڑھنا شروع ہوتی ہے تو یہ کیفیات جو ہم ساری پڑھ رہے ہیں یہ خود بندے کا حال بن جاتا ہے سبحان اللہ اور یہی حال جو ہیں یہی اصل مقصود یہی پیش ہونا یہی دیکھا جاتا ہے موزز ناظرین حضرت سری سقطی خرامت اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات اور اس میں کچھ اثرار و رموز اور تربیت کی باتیں آپ نے سمات کی یہ ذکر جاری ہے انشاءاللہ والعزیز ایک مختصر سے وقفے کے بعد تبارہ ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کے القابات پر بات کر رہے تھے حضور فیض عالم داتا کن بخش رحمت اللہ علیہ آپ یعنی حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ سارے علوم جو مروجہ ہیں اس وقت کے ان پر آپ کو بڑی عالی دسترست تھی لیکن فن تصوف کے حوالے سے خصوصی بات یہ آپ نے فرمائی کہ تصوف کی ترتیب مقامات اور بست احوال میں سب سے پہلے غور و خوز کرنا اور اسے جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا اسے یعنی حال کو قال میں منتقل کرنا حال کو حال میں لانا اور حال کو کال میں لانا یہ یہ جو خصوصی عزاز ہے حضور پہلے تو اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں پھر اس پر انشاءاللہ تھوڑی تشریف افتابو کرتے ہیں حضرت سیدنا سریس اکتی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے اختصاصات میں سے اور انفرادیت میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے توحید کے حوالے سے ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کلام فرمایا معارف میں کلام فرمایا اسرار میں کلام فرمایا صوفیہ کے احوال میں کلام فرمایا اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ابھی تحریر اور تصنیف کا سلسلہ اس طرح آپ کی طرف سے نہیں تھا یہ بھی ایک بہت چھپی ہوئی بات ہے ایک سر ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب رسالہ کشہریہ امہات القتب جو ہیں تصوف کتاب اللومہ اتعارف ہے اور پھر کشف المحجوب ہے یہ سب سیدنا سریس اکتی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کا فیض اگر ان بزرگوں نے اس کلام کا دروازہ اس شان سے اور اس کانفیڈنس سے اور اس جامعیت سے نہ کھولا ہوتا تو شاید یہ کتابیں ہمارے پاس اس طرح موجود نہ ہوتی ہیں اور آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی نہ کر رہے ہیں یا ظاہر ہے ہمارے پاس صوفیات ذرائعی نہیں تھی سوس نہیں تھی اب میں مثال دے دیتا ہوں چلیں ہمارے آپ سوچئے اگر صحیح بخاری نہ ہوتی مفتی صاحب صحیح مسلم نہ ہوتی ترمزی نہ ہوتی ابو دعوت ابن ماجہ یہ بندے اسے ہم اگلی بات مشکات نہ ہوتی کہ اگر قرآن کریم خود کتابی شکل میں نہ ہوتا اس کا جو فائدہ ہاں وہ تو چلیے قرآن پاک کا تو ہونا ناگزیر تھا وہ تو اللہ کی طرف سے لیکن میں کہہ رہا کہ انسانی کاوشیں ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں یہ تو قرآن پاک کا ہونا تو ناگزیر تھا تو اللہ نے فرما دیا کہ ہوگا اس کی حفاظت ہوگی منذبت پہ ہو گیا ایک نسخہ آ گیا ہاں قرآن پاک کی بات آپ نے کر دی قرآن پاک ہمارے پاس موجود تھا قرآن پاک کی تفہیم کے لیے ہمارے پاس اگر اقوال نبوت نہ ہوتے یا سارے صحابہ نہ ہوتے تو ہم کیا کہیں اور اس طرح وہ مدون کیا حال ہوتا مفسد صاحب اتنا کچھ ہو کہ یہ حال ہے کہ ابھی بھی لوگ انکار پہ تلے ہوئے ہیں ابھی بھی لوگ جناب اشکالات اختلافات میں اختلافات میں اختلافات میں ہیں اتنا مواد اور مٹیریل ہونے کے باوجود اور اتنے علوم جو منذبت اور مدون ہوئے ہیں حقیقت میں تو قرآن تک رسائی کے لیے ہوئے ہیں تو اگر یہ سورسز اور ذرائع اور ٹولز ہی نہ ہوتے یہ چینز نہ ہوتی تو کہاں جاتے لوگ اور کیا ہوتا کیا یہ محدثین علماء فقہ کیا اس طرح کلام کر سکتے کیا اس طرح تفسیریں لکھی جا سکتے مثال میں نے اس لیے ارز کی ہے نخبت الفکر نہ ہوتی رسول حدیث اسی طرح مصطلحات حدیث پر جو کام آئیمہ نے کیے تقریف ددریف یہ کتابیں نہ ہوتی تو کس کو سمجھ آتی کہ ضعیف راوی کون ہے صحیح کون ہے فلان کون ہے ایک حدیث کی پرک کے لیے جو جو علوم صرف ضعیف روایت کے چوالیس جو ہیں کس میں بیان کر دی ایک مثال ارز کر رہا ہوں یہ اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے کہ تصوف بقاعدہ ایک علم اور ایک فانکی شکل میں بعد میں مدون ہوا اس سے یہ بت سمجھا جائے کہ تصوف باد کی جائے میں اسی سوال ورنہ مفتی سا ورنہ پھر یہ جتنے علوم جو بھی ہم نام تھوڑے سے لے رہے ہیں یہ پھر سارے کے سارے ہی ناجائز اور غیر ضروری اور بدت کے خاتے میں پڑے ہیں میں اس سوال کی وضاحت اپنے معزز ناظرین کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے جواب کی طرف ہم دوبارہ بڑھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر سنا عدسری سقطی علیہ الرحمہ کے حوالے سے حضور فیض عالم نے اشارت فرمایا کہ تصوف کے حوالے سے اس کی ترتیب مقامات اور بست حوال سب سے پہلے جو گفتگو جنہوں نے فرمائی غور خوز کیا اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کتابی شکل میں کتابی شکل میں تو نہیں اس کو منذبت اور مدون شکل میں آپ نے گفتگو کے ذریعے املا کے ذریعے ملفوزات کے ذریعے اپنے حلقے میں یا آج کی زبان میں لیکچر کی شکل میں اس کے نوٹس بنتے تھے وہی چل کے آگے جو جو چار سو کم از کم شیوخی بیٹھے ہیں تو سٹوڈنٹس اور طلبہ کتنے ہوگے وہ جو نوٹس تیار ہوئے میں نے کتابوں کے نام اس لیے لے دی ہیں کہ یہ سارے ان کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد مرید ہیں اس پوری صورتحال پر جو فوری طور پر دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے اور تصور پر ایک معروف اشکال اور اعتراض بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کی پیداوار ہے اور اس کی بنیاد ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے کہ باز ایک چیز یہ بھی اس میں سمجھی جاتی ہے یہ بالکل غلط فہمی ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دوبارہ اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں کہ حدیث کی تدوین اگرچہ بعد میں ہے بلکل کتابی شکل میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں یہ نہیں کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ وجود حدیث بعد میں ہے غلط بات ہے لیکن حدیث کا وجود تھا تو وہ مرتب ہوا مباد تھا تو اس کو مدون کرنے کی ذل پر شہی اگر وحی الہی کی شکل میں قرآن پر نازل ہی نہ ہوتا تو ایک مجموع میں کیسے جمع ہوتا تو صرف مجموعے میں جمع ہونے کی وجہ سے اصل مطن کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اللوجیکل اور اللیگل اپروچ ہوگی اسی طرح حدیث پاک ہے مستشرقین بعض دفعہ بہت اس پر زور لگاتے رہے ہیں لیکن الحمدللہ اب تو وہ ساری تارے انکبوت کی طرح بکھر چکی وہ چیزیں دلائل و شواہد اتنے فراہم ہو گئے ہیں کہ اہدیس صحابہ سے حدیث پاک کا مدون و مرتب ہونا ثابت ہو گیا صاحب کتاب اللما کہتے ہیں سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً پانچ سو صحابہ کی زیارت فرمائی ستر بدری صحابہ کی بھی آپ نے زیارت کیا ایک روایت کے مطابق تو اہد فاروقی میں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی روایت لائے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف میں ایک صوفی کو تواف کرتے دیکھا اس کا مطلب ہے صوفی کا لفظ صوفی کی اسطلعہ صوفی کی ٹرم اس وقت بھی موجود اور پہلے بزرگ جن کے ساتھ یہ لفظ لگا صوفی کا اس امت میں حضرت ابو حاشم صوفی رحمہ اللہ تعالی وہ دوسری صدی ہجری کے اوائل کی شخصیت ہیں امام کشیری نے لکھا ہے کہ دوسری صدی شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی پہلی صدی ہجری کے آواخر تک یہ تصغف اور یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں یہاں تک کہ امام شاتبی جو اصولیوں کے امام ہیں صوفی چھوڑے ہاں انہوں نے علی اعتسام کے اندر بقاعدہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام کے مقابلے میں جب مختلف فرقے اٹھے خوارج کے اور فلان فلان دوسرے باطل فرقے تو اہل سنت و جماعت کے جو اقابر تھے انہوں نے اپنے لیے اس ٹائٹل کو بطور صوفی اور تصوف کے اختیار کیا اور استعمال فرمایا اور پھر وہ میدان عمل میں آئے اور انہوں نے پھر احوال پر فوکس کیا اور ان کو منذبت کرنے کی کوشش کی کر رہے تھے افعال رسالت پر فقہاں کام کر رہے تھے احوال رسالت کا میدان خالی تھا اس بات کو یہ بڑی لطیف اور بڑی سمجھنے والی اور بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں کہ اقوال رسول افعال رسول احوال رسول اس پر کیسے کام ہو رہا تھا اور کون کون سے طبقے اس میں یہ گویا کہ دین پورا محفوظ پوری ہسٹری اور تاریخ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اقوال کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری احدیسین پر آگئی اور اعمال کی فقہاں پر آگئی احوال والا خالی تھا میدان وہ جو فرمایا نا کہ اگر بیان کر دوں مبور ایرہ رضی اللہ نے کہا کہ شاہر اگیں کٹ جائیں وہ احوال تھے وہ بیان ہو نہیں سکتے ان احوال کے بیان کے لیے اسی طرح کے لوگ چاہیئے تھے اسی قبیل کے لوگ چاہیئے تھے اور اسی ظرف کے لوگ چاہیئے تھے اللہ رب العالمین اس امت کو خالی تو نہیں چھوڑا اہل کمال ہر دور میں رکھے اب دیکھتی ہیں ہم ہر بڑے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ اسے اپنے تمام زمانے کے علوم پتا تھے آتے تھے جانتا تھا لیکن اترا وہ اس دائرے میں وجہ کیا تھی کہ یہ دائرہ خالی ہے اس میں تو پہلی پچاس آٹھ بابے بزرگ بیٹھے ہیں اکاب رجل اللہ بیٹھے ہیں مہدیسین فقائی تو عام چلن تھا جب دیکھا کہ حوال رسالت کو کون محفوظ کرے گا اور اس پہ بات کون کرے گا کیفیات جو آقا کریم علیہ السلام کی باتیں نہیں ہیں اس کو کون اس کو وزکر اسم رب کا وطبطل علیہ تبدیلہ پر بات کون کرے گا تو یہ جو احوال تھے ان پر ان صوفیہ اکرام نے آ کے توجہ دی اور کیا کیا سب سے پہلے ان احوال کو اپنے اوپر تاریخ کیا کیونکہ یہ شرط تھی یعنی اقوال بھی معلوم ہوں اور افعال بھی معلوم ہوں اور احوال کا بھی وہ منتحی اور ماسٹر ہو تب جا کے وہ اس کے لئے کوالیفائی کرتا جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور فرمان ہے وہ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے علم فق تو حاصل کیا علم تصوف حاصل نہیں کیا تو وہ نافرمان و فاسق ہو گیا جس نے صرف تصوف کا علم حاصل کیا علم شریعت اور وہ جیسے ہم اقوال اور جفال کہہ رہے ہیں فقہ وہ حاصل نہیں کی تو وہ زندیق ہو گیا جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ محقق ہو گیا اس نے حق کو پا لیا حضور فیض عالم کے سرشاد میں جو مقامات اور بست احوال ہے اس سے خاص اس حوالے سے اس کرتا ہوں سیدونا سریع سکتی رحمہ اللہ کا ہی فرمان ہے اور یہ مفتی صاحب میں نے بہت سال پہلے پڑا جب سے پڑا تھا میرے اندر فٹ تھا تو میں کہتا تھا کہ یار سبحان اللہ اچھا یہ بھی میرے ذہن سے بعد میں نکل گیا کچھ وقت بعد یہ کن بزرگ نے کہا ہے بات ذہن میں تھی اب جب پھر پڑھ رہا تھا پھر وہ ان کا فرمان سامنے آئے کہ سیدونا سریع سکتی کا فرمان ہے اور میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ تصوف جو آئمہ کی ہے اوپر پانچویں صدی حجری تک ایسی ڈیپ اپروچ میں نے نہیں دیکھی سیدونا سریع سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھیں ان کی طریقت و شریعت دونوں اور علم ظاہر و باطن پہ گریپ اور گریفت کیسی ہے اور بست احوال جو داستہ فرمارے ہیں وہ اس میں سے کیا کیا چھلک رہا ہے اس فرمان میں آپ فرماتے ہیں کہ بھائی علم ظاہر علم حدیث سے پہلے اگر علم روحانیت حاصل کر لوگے تو علم ظاہر جو ہے نا وہ تمہارے اندر سموئے گا نہیں ٹھہرے گا نہیں اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ پہلے علم ظاہر حاصل کرو پھر علم بات ہے اب یہ تجربے کی بات ہے یہ مشاہدے کی اور حال کی بات اگر پہلے تم صوفی بن گئے اور پھر آئی علم ظاہر حاصل کرنے تو وہ جو اندر علم باتن کا زور ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا اس کو آنے نہیں دے گا اس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں ہے نا دیکھیں کتنی ڈیپ بات ہے اور کب کی بات ہے دوسری اور تیسری صدی ہجری لوگ بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے تعلیم ٹھیک ہے نا وہ اپنے اندر ایک صوفی پن کا اور ایک پیر پن کا اور صاحب زادگی کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا خوال اور خمار وہ تقاضے ٹاٹ کے اور اس بوری کے کہاں پورے کریں حضرت صاحب جو جن کے آگے پیچھے چار پن لوگ پھرتے ہوں یا صاحب زادگی کا ٹائٹل لگاؤ یا گدی نشینی کا لگاؤ یا پیری کا یا تصوف کا یا سیادت کا ہی کہنے چلنے لگا تو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ورنہ کیا ہوگا یہ چھوٹ جائے گا آوگے بھی آگے چل نہیں سکو گی تکمیل نہیں ہوگی اور اگر پہلے حدیث اور علم ظاہر پڑھ کے پھر علم طریقت کی در ہوئے تو پائے تکمیل سبحانہ حضور سیدی و سندی حضرت دعطان مکشلی عجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کمال جامعیت سے عدد سری سقطی علیہ الرحمہ کے القابات کا اور ان کی شانوں کا ذکر فرمایا وہ آپ کا خاصہ ہے اور موزز ناظرین ہمارے موزز مہمان حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکات مولالیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے مختلف مثالوں کے ساتھ اس کی وضعات فرمائی اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک اور ایک اجمالی سا خاکہ آپ کی شخصیت کا القابات کی شکل میں آپ نے سماد کیا اس کے بعد آپ کے روحانی مقامات آپ کے ملفزات اور دیگر تفصیلات پر انشاءاللہ والعزیز اگلے پروگرام میں بات ہوگی حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ والعزیز اسی ذکر پاک کو لے کر اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد رمضان سالیوی کو اجازت دیجئے اسی پیغام اور نصیت کے ساتھ کہ اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں اسی لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت بلائی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ